ڈاکٹر عبدال شاہین کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک میڈیسن میڈیسن کا نام ہے نجیلہ سٹیوہ نجیلہ سٹیوہ کے اندر اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفاہ رکھی ہے یہ کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی حالت میں چاہے اس کے بیج ہوں مدہ ٹینچر میں حالت میں ہو یا اس کے جو ہے وہ کوئی پوٹنسی ہو جس میں 200 کی 30 کی 1 ایم کی سی ایم کی جو بھی پوٹنسی ہو اس کے بہترین ریزیلٹ آتے ہیں اور ہر بیمار کے لیے یہ بہترین ریزیلٹ دیتی ہے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کو صحتمند دیکھنا ہے اس کے لیے ہم ملک کے لوگوں کو صحتمند دیکھنے کے لیے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مزید اس میڈیسن کے بارے میں اس کے گھرے لو جو استعمال ہے اس کے بارے میں اور کھانے کے اندر آپ کی طرح اس کے بیچ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے کیا بینی فیٹس ہیں انس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی لیکن مزید کریں گے مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے چینل کو ابھی تک اگر سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو بھی پوری دیکھا کریں تاکہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلومات ملے گی اور پتا چلے گا کہ ویڈیو کے اندر میں ترین چیز کونسی ہے اور کیا ہے تو اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں کو شیئر بھی لازمی کیا کریں کیونکہ شیئر کرنے سے آپ صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال لیتے ہیں اور جب آپ کا حصہ بن جاتا ہے اس صدقہ جاریہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا صدقہ جاریہ کا جو آپ کام کرتے ہیں اس کا پورا پورا حصہ دیتی ہے تو اگر کوئی آپ کو معلومات مزید لینی ہے تو کمیٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجئے کیا کیجئے تو اب یوٹیوب پہ جا کے آپ باقی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں میں نے چینل ہے نام ہے اس کا ڈاکٹر آبدہ اس پہ جا کے آپ کوئی بھی اور کسی بارے میں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے ساری معلومات وہ آپ کو ضرور میں لے گی اب چلتے ہیں انڈیٹیل کی طرف یہ جو میڈیسن ہے نجیلی اسٹیوہ جو ہے یہ بٹر کپ خاندان سے تلق رکھتی ہے اور یہ بیرارون کی آب و ہوا میں اگنے والا یہ پودا ہے اس کے علاوہ جنوب مغربی ایشیا اور ہندوستان میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور یہ اس پہ مختلف ٹائم میں مختلف تحقیقات ہوتی رہی ہیں پھر اس کے بعد پتا چلا ہے کہ اس کے اندر کتنی اللہ تعالی نے شفاہ رکھی ہے اور کتنی بیماریوں کے خلاف اس کے اندر طاقت موجود ہے اس کے لیے دو ہزار گیارہ میں ایک تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ اس کے عرق سے الرجی ناک کی سوجش ناک کے بند ہونے ناک بینے ناک کے اندر خجلی ہونے اور چینکے آنے کے لیے اگر آپ دو ہفتے تک استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتی ہے اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں جب اس پہ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ اس کا جب کیوہ بنا کے آپ لیں تو فیپڑوں کی ہر بیماری مثلا خانسی انفیکشن دمہ ٹی بی وغیرہ سب کے لیے یہ بہترین ہے اور سب کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور اکسیجن کی کمی اگر فیپڑوں میں ہو رہی ہو تو ٹھیک کر کے کمی کو پورا کرتی ہے پھر دو ہزار انی میں جب اس کی جو ہے وہ تحقیق ہوئی ایک نئی تو پھر اس میں پتا چلا کہ یہ کینسر کے لڑنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے اور یہ جو ہے یہ کینسر کی خلیوں کو ہمارے جسم کو جو نقصان دیتے ہیں اس کو روکتی ہے اور کینسر کے خلیوں کو ہلاک کر دیتی ہے اور اسی طرح اس میں ہائی بلیڈ پیشر انٹی مطلب ہائی بلیڈ پیشر خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں اگر دن میں دو بار جو ہے صبح شام آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے بلیڈ پیشر کو نارمل کر دیتی ہے اور ہائی بلیڈ پیشر اور اس کے علاوہ ہائی کلسٹرول کو بھی یہ روکتی ہے کلسٹرول کو نارمل رکھتی ہے موٹاپے کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے موٹاپے کو دور کرتی ہے اور ایک انسان کو ایکٹیو اور ہیلڈی بناتی ہے اور یہ بچوں کو جب دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں اگر وہ استعمال کرتی ہیں تو ان کے دودھ کی بہو میں اضافہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ خواتین کی اور بیماریاں جس میں مواری کی خرابی ہو تو اس کو بھی دور کرتی ہے اس کے علاوہ دماغ میں خون کی روانگی کو بحال کر کے ذہن کی کرکتگی کو بہتر بناتی ہے یعنی یہ بیماریاں جو دماغ میں دماغ میں ہوتی ہیں یاداش کمزور ہوتی ہے یا بال گرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں تو ان سب کو روکتی ہے اور ہیلتی دماغ جو ہے وہ دیتی ہے اور پازیٹیو سوچنے والا دماغ دیتی ہے تو یہ دائمی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے جو پرانی بیماریاں ہوں جو کافی عرصے سے چل رہی ہوں تو ان کے لیے بھی آپ لیکن اس کے لینے کے لیے آپ نے ہمیشہ سے میں آر اینڈ پہ آپ کو اس کی پوٹنسی اس کی بارے میں بتاؤں گی تو پھر آپ نے اس طرح استعمال کرنی ہے اور یہ اس کے علاوہ سوزش کسی قسم کی سوزش ہو خانسی ہو حازمے کے مسائل ہو یا آتھرائٹس کا مسئلہ ہو مائگرین کا جو ہے وہ درد ہو سر میں درد ہو اور جلد کی بیماریوں میں جس میں ایکزیما وغیرہ ہو جلد پہ اور مختلف چمبل وغیرہ بن جاتی ہے تو جلد کو بھی یہ صاف کرتی ہے اور میٹابولک سسٹم کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ یرکان ہپٹیٹس سی کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں بہت عام کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ مرگی کے دورے کو کم کرتی ہے اور یہ اسابی دماغی کلبی امراض کینسر زیابیتس سوزش بانجپن بکٹیریل انفیکشن فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ وائرس انفیکشن کو بھی جس میں وابائی امراض پھیلتی ہیں تو ان سب کو یہ ٹھیک کرتی ہے جسم پر کہیں بھی بھی پھوڑا ہو تو اس کو ٹھیک کرتی ہے لب لبے کے کینسر کو یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ جگر کے ٹونک کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی فیور تپے محرکہ میں یہ جو ہے یہ بہترین اپنا اثر رکھتی ہے اور اس کو ٹھیک کر دیتی ہے میدے کے السر یا میدے کے ریلیٹڈ جو بھی بیماری ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے اور برد کنٹرول کے لیے بھی آپ اس کو بہترین ریزلٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے مختلف شکلوں کی طرف چلتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ اردو میں اس کو کلونجی اور انگلیش میں اس کو بلیک سیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کھانے میں جب اب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے اوپر یا کھانے کے مثالہ جب کھانا بن رہا ہو تو اس کے مثالے کے اندر اگر آپ اس کے بیچ ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے چھوٹکی بھر بھی ڈال دیتے ہیں تو اس کے خوشبو اور ذائقے دونوں میں کھانے کے اچھے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے آئل کے دو ڈراب جو ہیں وہ آپ کہیں جسم پہ پھوڑا ہو کوئی جسم میں جسم کی اوپر بیماری ہو تو اس کے لیے آپ لگا سکتے ہیں اس کے آئل کو اگزیما وغیرہ میں پھوڑے میں اس کے علاوہ اس کے دو کترے اگر کھانے کے اندر ڈالتے ہیں تو کھانے کے ذائقہ اور خشبو دونوں میں جو ہے وہ بہت اچھا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہومیوپیتک میں ہم اس کو مدہ ٹینچر کی شکل میں جو بوتل کی اوپر کیوں لکھا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سبہ دوپہر شام بیس کترے جو یہ اوپر مرض بتائیں ہیں ان سب مرض کے لیے یہ اس کو آپ نیم گرم پانی کی اندر آپ نے بیس کترے تین ٹائم ڈالنے ہیں اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ آدھا دوائی لینے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد کھانا کھانا ہے تو آپ نے اس کے بہترین ریزلٹ پائیں گے انشاءاللہ تو اس کے علاوہ 30 کی پوٹنسی 200 کی پوٹنسی سی ایم کی پوٹنسی یہ ساری پوٹنسیز جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں آپ کی ایج اور ویٹ کے حساب سے وہ آپ نے جو ہے وہ لینی ہے اور آپ جو ہے اس کو عام طور پہ گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو کھانے میں مختلف جگہوں پہ آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کی سیڈز کو اس کے آئل کو اور ہومیوپیتک میں اس کی مدہ ٹینچر اور کیو کو تو آپ نے جو کیو ہے وہ تو پانی کے اندر ڈال کے لینے ہیں اور جو اس کے پوٹنسیز ہیں وہ آپ نے زبان کی اوپر ڈاکٹر جو ہے وہ تین کترے ڈال لینے ہیں اور اس کے پہلے بھی آدھا گھنٹہ کوئی چیز نہیں کھانی اور آدھا گھنٹہ بعد میں بھی کوئی چیز نہیں کھانی تاکہ یہ بہترین ریزلٹ پائیں آپ اس کے تو اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیں سبکرائب کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت فی امان اللہ اللہ آپ کا حمین اثر ہو اللہ حافظ موسیقی